بسم اللہ الرحمن الرحیم غلبہ ہوگا کفر کی حکمرانی ہوگی مسلمان تیزی سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہوں گے اور ہر طرف سے حق پرستوں پر کفر کی یلگار ہوگی تب ان پراشوب حالات کو دیکھ کر اہل حق علماء بھی بے چین ہو جائیں گے اور آخر کر دنیا کے الگ الگ خطوں سے سات علماء اکرام امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے نولی فیکٹی کے دوستو یہ ایک حیرت انگیز قسم کی تلاش ہوگی کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت کی تلاش ہے جس کے بارے میں علم بھی نہیں کہ وہ ابھی پیدا بھی ہوئی ہے یا نہیں لیکن امت کی بے سر و سامانی کو دیکھ کر یہ اللہ کے ساتھ بندے در بدر پھریں گے حتیٰ کہ خانہ گعبہ میں یہ علماء اکرام امام مہدی کو پہچان جائیں گے اور ان سے قریب آ کر پوچھیں گے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہے موضوع خواتین و حضرات یہ امام مہدی کا اصل نام ہے اور مہدی ان کا لقب ہوگا بیعہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی ان تمام علماء اکرام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹال دیں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں دوستو یاد رہے کہ جو شخص بھی مہدیت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا کیونکہ یہ خود یہ دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ انہیں تلاش کیا جائے گا یہ امت کے مسائل حل کرنے کے لیے جان کی بازی لگائیں گے نہ کہ نظر و نیاز اور تحفے تحائف جمع کرنے میں لگ جائیں گے امام مہدی ان علماء اکرام کی باتیں سن کر چھپ کر مدینہ چلے جائیں گے یہ علماء بھی مدینہ پہنچ جائیں گے پھر حضرت مہدی مکہ آ جائیں گے اور علماء اکرام بیتاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں باطل سے جہاد کیا اسلاحی کوشیں کی جان و مال عزت و عبرو کی بے حساب قربانیاں دیں منزل پھر بھی ہاتھ نہ آئی اور امت کو جس قائد کی ضرورت ہے وہ قیادت کے لیے تیار ہی نہیں علماء پھر امام مہدی کے تلاش میں نکلیں گے امام مہدی وہاں غلاف کعبہ پکڑے امت مسلمہ کے احوال پر آہو زاری میں لگے ہوں گے یہ علماء امام مہدی کو اللہ کا واسطہ دیں گے اور تڑپ کر کہیں گے کہ اگر آپ نے قیادت نہیں سنبھالی تو امت پر جو احوال آئیں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اس پر امام مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر کہیں گے پھر آؤ آخری فتح تک سات جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں اس کے بعد یہ علماء اکرام بیعت ہو جائیں گے اور ان علماء کا لشکر جن میں مجاہدین انجینئرز ڈاکٹرز پروفیسرز سائنسدان سرمایہ دار اور ان کے شاگرد بھی امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے اس طرح مسلمانوں کی منتشر صلاحیتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دنیا بھر کے مسلمان امام مہدی کی قیادت میں آ کر بیعت کریں گے جبکہ سلیم فطرت عیسائی حضرات بھی اسلام قبول کرنے لگیں گے اس پر یورپ اور دنیا بھر کی متحدہ عیسائی طاقتیں ترکی میں داخل ہو جائیں گی اور اعلان ہوگا کہ ہم تم جیسے کمزوروں سے نہیں لڑنا چاہتے ہم صرف ان لوگوں کو واپس مانگ رہے ہیں جو اپنا مذہب بدل کر مسلمان ہو گئے ہیں اس پر مسلمان جواب دیں گے ہرگز نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم مسلمانوں کو کسی نون مسلم کے حوالے نہیں کر سکتے اس بات پر جنگ ہوگی اور یہ ایک بھیانک عالمی جنگ ہوگی جس میں مسلمان لشکر کی تعداد بارہ ہزار ہوگی لیکن یہ سچے مسلمان ہوں گے ان کی جنگ عیسائیوں اور مشرقین سے ہوگی اور صرف عیسائیوں کا لشکر چودہ لاکھ ساٹھ ہزار جنگ جو پر مشتمل ہوگا دوستو یہ تعداد دراصل عوست بتانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک مسلمان مجاہد کے مقابلے میں ایک سو بائیس کافر ہوں گے اس جنگ میں حدیث مبارکہ کے مطابق دو تہائی عبادی ہلاک ہو جائے گی اور سات برس تک مسلسل دو بڑی طاقتیں عیسائی اور مشرقین کے خلاف جہاد ہوگا اس جنگ میں عیسائیت کو شکست مل جائے گی اور مشرقین ہند کو بیڑیوں میں جکڑ کر امام مہدی کے سامنے پیش کیا جائے گا لیکن اب بھی ایک طاقت باقی رہ جائے گی اور وہ ہوگی یہودیوں کی یہ بہت طاقتور ہوں گے اور ان کا مسیحہ دجال کا خروج ہو چکا ہوگا جو دنیا بھر میں فتنہ عظیم برپا کر دے گا اور سائنس کی ترقی بھی اپنے اروج تک پہنچ چکی ہوگی یہودی سائنس کے ذریعے موسمیات پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر چکے ہوں گے جس ملک کو چاہیں گے آباد کریں گے اور جسے چاہیں گے برباد کریں گے اور اسی مقصد کے لیے یہودی آج بھی سائنس کے ذریعے کائنات کے فطری عمل میں مسلسل دخل اندازی کر رہے ہیں 1986 میں یہودی سائنس دان نکولا ٹیسلا کی ایجاد اس کے ذریعے تحقیقات کے مطابق زمین کی مقرہ تیسی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور زلزلے بڑھ جائیں گے اس طرح دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی پوری ہوگی اور یاد رہے کہ زلزلوں کا کسرت سے آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے اسی طرح دوستو چند سال پہلے اکسپورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سویس گرین فلیڈ نے کہا تھا کہ انسانی دماغ کی پوری میمری کمپیوٹر میں فٹ کرنا ممکن ہو چکا ہے اب اگلا قدم اس کے برعکس ہوگا یعنی کمپیوٹر کی میمری انسانی دماغ میں اپلوڈ کی جائے گی جس کے ذریعے دجال کا راستہ ہموار ہو جائے گا اور دجال انسانوں کے ذہنوں پر حکومت کرے گا اور پوری دنیا غلام بنتی چلی جائے گی جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور خراسان کا لشکر جو امام مہدی کے ساتھ ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا پھر یہودیوں سے فیصلہ کن لڑائی ہوگی اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا ناظرین اگرام قیامت سے پہلے کے احوال کا موضوع بہت پر اسرار ہے لیکن بہت سی حدیث میں ایسی حیرت انگیز پیشگوئیاں کی گئی ہیں جو آج کے زمانے کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ باتیں چودہ سو سال پہلے کی نہیں بلکہ ابھی ابھی کی ہیں اور ان کے مطالق ہم اپنی سابقہ ویڈیوز شام یاجوج موجوج اور الومیناٹی میں وضاحت کر چکے ہیں اور زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی طرح دجالی فتنے کو بے نقاب کرتے رہیں گے اگر آپ نے ہماری یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیوز لازمی دیکھیں اور اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ کال دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ